بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ایک شخص یہ ایک قیدی قیدی نمبر 804 پوری حکومت پر بھاری ثابت ہوا ہے پوری حکومت پر ہی نہیں ساری پولیس پر سارے محکموں پر حکومت کے سارے اداروں پر بھاری ثابت ہوا ہے علی من گنڈاپور وزرالہ خیبر پختون خواہ کو آخر کا رہا کرنا پڑا ہے وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ دیکھئے کہ خود 24 چینل جو کہ موسیٰ نقبی وزر داخلہ کا چینلہ ہے وہ کہتا ہے ان کی ویب سائٹ پر عمران خان کی رہائی کے لیے بلوچستان میں بھی احتجاج کا اعلان حکمرانوں کو خبردار کیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو زمانت پر رہا کیا جائے ہماری باتوں پر کسی نے سنجیدگی سے غور نہیں کیا محمود خان اشکزائی اب بات جا رہی تھی بلوچستان کی طرف بھی دیگر ازلا کی طرف بھی پورے ملک میں کہا گیا کہ ہم اب احتجاج کی کال دے دیں گا صدق ایسر نے کہا آخر کار علی مین گھنڈاپور کو رہا کیا گیا وہ پہنچے لیکن ایک دفعہ پھر علی مین گھنڈاپور نے لاج رکھی ہے انہوں نے آ کر آئی جی اسلام آباد کی ایسی تیسی کی انہوں نے کہا آئی جی اسلام آباد دیکھ لو تمہارا باپ یہاں پر پہنچ گیا ہے تم نے مجھے روکنے کوشش کی تم نے توڑ پھوڑ کی میری گاڑی توڑی تم نے شیشے توڑے خیبر پختونخواہ ہاؤس کو توڑا تم نے خیبر پختونخواہ کے عوام پر حملہ کیا ہے تمہیں چھوڑیں گے نہیں تمہارے خلاف ایف آئی آر کریں گے تم یہاں آ کر معافی مانگو گے تم لکھ کر معافی مانگو گے انہوں نے بہت تنقید کی پھر مریم نواز صاحبہ پر تنقید کی اور کہا کہ ہم دوبارہ آئیں گے اس سے بھی زیادہ زوردار طریقے سے آئیں گے لیکن علی مین گھنڈاپور نے کہا کہ میں وہیں تھا میں اسلام آباد میں تھا میں اب یہاں آ گیا ہوں کہ مجھے پتہ لگا کہ اسمبلی میں اجلاس ہو رہا ہے اسمبلی اجلاس میں جو تقریریں ہوئیں اس سے پہلے جو محول تھا جو باتیں شروع ہو گئی تھیں کہ کیا خیبر پختونخواہ وفاق کا حصہ نہیں ہے یہ کیوں کیا گیا کیوں حملہ کیا گیا کیوں ہمارے لوگوں نے رفتار کیا جا رہا ہے کیوں ان کو لاپتہ کیا جا رہا ہے ایک چیف ایکزیکٹی وزرعالہ مزاک بن گیا ہے کہ پہلے بھی وہ لاپتہ ہوا آٹھ گھنٹے اب اس دفعہ اس سے بھی زیادہ لاپتہ رہا اب جو صحافی ہیں سینئر ڈان نیوز کے بیروچیبی ہیں سناؤلہ وہ بھی کہہ رہے ہیں اور شریل قرار اور دیگر صحافی وہ سب رپورٹ کر رہے ہیں کہ جی علی منگنڈا پور صاحب اور انہوں نے خود بھی کہا کہ میں وہیں تھا تو یہ خیبر پختونخواہ ہاؤس میں ہی تھے لیکن خیبر پختونخواہ ہاؤس کا کنٹرول خیبر پختونخواہ کے پاس نہیں تھا ان کی حکومت کے پاس نہیں تھا ان کی پولیس کے پاس نہیں تھا ان کی بیروکریسی کے پاس نہیں تھا کنٹرول کسی اور کے پاس تھا اور شاید ان کو بہی رکھا گیا اور یہ محفوظ ہاتھوں میں تھے اور وہاں ساری بات چیت ہوتی رہی اب ہو سکتا ہے کہ کچھ مذاکرات کے لیے کیوں بلایا گیا ہو لیکن پھر حملے کی کیا ضرورت تھی پھر وہاں پر فورس کیوں پہنچی پولیس کیوں پہنچی تو لگتا ہے کہیں کچھ مس کارڈینیشن ہوئی کہ ایک طرف ان کو مذاکرات کے لیے بلایا گیا اور دوسری طرف سے کہا جی ان کو پکڑنا بھی ہے علی منگنڈاپور پر 302 قتل کا بھی مقدمہ کر دیا گیا ہے عمران خان پر بھی دیگر پر بھی اب علی منگنڈاپور صاحب یہاں بھی پہنچ گئے پھر پہلے بھی اسلامباد تک تک ان کو بہت اکارٹوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن وہاں پہنچے پھر انہوں نے وہاں پر تقریر کی کہ ہم نے پرام رہنا ہے پھر وہ اچانک خیبر پختونخواہ ہوس گئے اور اس کے بعد پھر لاپتہ ہو گئے غائب ہو گئے کہا جی ان کا رابطہ ہی نہیں ہو رہا کسی سے اور سٹاف بھی نہیں ہے پھر علی منگنڈاپور نے کہا میرے سٹاف کو گرفتار کیا گیا ان کو مارا پیٹا گیا اور میں یہاں بس ایک دو تین لوگوں کے ساتھ یہاں پر پہنچوں میں پتہ لگا یہاں تقریریں ہو رہی ہیں لیکن اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا جو لوگ ایک ہزار گرفتار کیے گئے اسلام آباد میں اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا ان پر خطرنا قسم کے پرچے دیے جا رہے ہیں علی منگنڈاپور کو وہاں نہیں پہنچنا چاہیے تھا یا وہ دوبارہ وہاں پہنچیں گے یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اس سے بہتر تھا علی منگنڈاپور نے جو کیا ہے اس سے بہتر تھا کہ یہ استیفہ دے دیتے علی منگنڈاپور استیفہ ہی دے دیتے کیونکہ ایک دفعہ پھر وہ لاج رکھ رہے ہیں وہ بچا رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات پھر سلجھائے جا سکیں ایک موقع کسی طرح سے اور کیا جا سکے کہ اچھا کوئی بہتری آ جائے کچھ معاملات میں یا کچھ بیٹھ کر چیزیں حل کی جائیں جس طرح انہوں نے خود کہا کہ جی عمران خان جو ہیں وہ کہتے ہیں میں سب سے بات کرنے کو تیار ہوں یہ علی منگنڈاپور جب پہنچے کے پی اسمبلی تو اس وقت محول بدل گیا جو صاحب تقریر کر رہے تھے اپوزیشن کے تھے ان کی تقریر رک گئی لوگ ان سے ملنے لگ گئے گلے ملنے لگ گئے اور نعرے لگنے لگ گئے یہ دیکھئے ایک عجیب محول تھا یہ گنڈاپور جب پہنچے ہیں اور یہاں پہنچ کر پھر گنڈاپور نے تقریر کی بڑی دھواندار تقریر تھی بہت کچھ انہوں نے کہا لیکن بات یہ ہے کہ کیا ایک دفعہ پھر یہ جو بات کی جاری ہے لگنڈاپور کی طرف سے تو اس کو سرہا جائے گا کوئی بات آگے بڑھے گی یا نہیں کیونکہ میں جو آپ کو محول دکھانا چاہ رہا ہوں وہ بڑا خطرناک ہو گیا تھا اور اب اتنی آسانی سے یہ چیزیں کنٹرول نہیں ہوں گی اگر اب مذاکرات کو آگے نہیں بڑھایا جاتا چیزوں کو کس طرح سے سیٹل کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی تو کیونکہ اب دیکھیں اصد قیصر صاحب نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم خیبر پختون خواہ اس کی منمت نہیں کروائیں گے بچوں کو وزٹ کروایا کریں گے کہ دیکھو یہ تھی ہماری جمہوریت اصد قیصر نے یہ بیان دیا ہے پھر اس کے ساتھ جناب آئی جی نے کہا ہے اب ہم اسلامباد کے اندر ان کی پناہ گہوں پر جا رہے ہیں ہم کیوں انتظار کریں کوئی ہم پر حملہ کریں سب کو گرفتار کریں گے ڈیٹا آ گیا ہے نعرہ تکبیر کون بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان یہ باتیں ہو رہی ہیں چوبیس گھنٹے میں علی من گھنڈاپور کو رہانہ کیا گیا تو پورے ملک میں احتجاج کریں گے اسد قیصر نے یہ کہا تھا تو اب ان کی تیرہائی ہو گئی مگر آگے کیا ہے تو اب علی من گھنڈاپور پر بہت زیادہ پریشر ہے جو بھی سٹرٹیجی اپنائے گئی وہ بڑی ہی غلط ثابت ہو رہی ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ علی من گھنڈاپور کو جس طرح سے لگ رہا ہے کہ محفوظ آتوں میں تھے پھر ان کو یہاں بھیج دیا گیا کہ اچھا کچھ مفاہمت کرتے ہیں لیکن اب مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اپنے لوگوں کا اپر پریشر بڑھ جائے گا کہ یہ کیا ہے پھر کوئی بات چیت کا عمران خان کے بغیر نہیں ہو سکتا معاملہ تو اب وہ بھی عجیب صورتحال میں ہوں گے کیونکہ فیصل وارڈا صاحب کہتے ہیں کہ یہ آگ گوگلتا ہے فیصل علی من گھنڈاپور اس کو ہٹائیں گے تو اس سے بھی زیادہ آگ گوگلنے والا آ جائے گا تو کیا ہوگا علی من گھنڈاپور جو ہے وہ کوئی بیچ بچاؤ کروا سکیں گے آ کر لاج رکھ رہے ہیں وہ اس طرح سے نہیں بودھ رہے کہ کیا ہوا کس طرح سے ہوا سارا کچھ وہ بس کہہ رہے میں وہیں تھا اور یہ وہ تو یہ بات اتنی آسانی سے حضم نہیں ہونے والی اسد قیسر کا مور دیکھئے شکست تو حکومت کو ہوئی ہے کہ علی من گھنڈاپور کو چھوڑنا پڑا اور علی من گھنڈاپور کے ذریعے اب یہ ہے کہ کوئی میڈل ڈراؤن پیدا کی جائے کوئی مذاکرات کا محول کچھ اس طرح سے کیا جائے تو دیکھنا ہوگا کیونکہ اب ٹرس ڈیفیسٹ آ جائے گا میں نے اس طرح کہا کہ علی من گھنڈاپور کے بارے میں ہو رہا ہے جی آپ استیفہ ہی دے دیں کس طرح سے آپ ان لوگوں کو چھوڑا ہے آپ کو وہاں جانا چاہیے کہ علی من گھنڈاپور دوبارہ وہاں جائیں گے ان کو چھوڑوائیں گے کیا ہوگا تو اب یہ کیاوس بڑھ رہا ہے کیونکہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پشتون تحفظ مومنٹ پر بھی پابندی لگ چکی ہے پھر حالات اور زیادہ خراب ہوں گے بڑے مسائل کریئٹ ہو جائیں گے کیونکہ قیبر پختون کا موڈ بہت ہی فرق ہو چکا ہے اب اگر علی من گھنڈاپور کو بھی نہ چھوڑا جاتا تو شدید تصادم تھا میں آپ کو پہلی بتا رہا تھا اب بڑا مسئلہ ہو جائے گا علی من گھنڈاپور کے لیے بھی مسئلہ ہو جائے گا جو ان کے ساتھ کیا گیا ہے اور جس طرح وہ بھی بھی یعنی آئی جی اسلامباد تک محدود ہیں تنقید کے لیے مریم صاحبہ تک تو ان کے لیے بھی آسان نہیں ہوگا کہ اب اپنے تمام لوگوں کو ساتھ لے کر سمجھائیں اور ان کو کول ڈاؤن کریں کہ اچھا یہ ہو گیا ہے کوئی راستہ نکالنا ہے کرنا ہے تو کوئی بہت سولیڈی چیز اگر وہ لے کر آئے ہیں ان معاملات سے جتنا ارسا وہ غائب یا لاپتہ رہے ہیں تو پھر تو بات اور ہے ادر وائز بڑا مشکل ہوگا اب آپ دیکھیں مشکل زیادی صاحب سینئر صافی ہیں ڈاؤن پہ بھی کام کرتا رہے ہیں اب انٹرلیشنل داروں کے ساتھ ہیں جو افراد یہ پروپاگنڈا کر رہے تھے کہ پی ٹی آئے کے اسلامباد احتجاج میں باہر سے لوگ آئے تھے وہ گرفتار شدگان کی لسٹیں دیکھ لیں بیشتر کا تعلق پنڈی اور اسلامباد سے ہے یعنی یہ نہیں کہ خیبر پختنخواہ سے لوگ آئے ہوئے تھے صرف اور یہ بھی کہا گیا کہ افغانستان سے کچھ لوگ تھے ان کی کوئی لسٹ نہیں آئی ان کے نام سامنے نہیں آئے ان کو دکھایا نہیں گیا زیادہ تر لوگ اب جگتل لسٹ آئی ہے وہ اسلامباد اور پنڈی کے ہیں نہیں لوکل لوگ یہاں پر زیادہ تھے پھر پی ٹی آئے مظاہرین سیونتھ ہیونی اسلامباد پر تحال موجود یہ آج شام کو بھی رپورٹ ہوا کہ لوگ وہاں پر تھے ابھی بھی وہ کبھی احتجاج کیلئے آگئے آتے ہیں پیچھ اٹھتے ہیں اگر پولیس چند ایک کو دیکھتی ہے کسی ایک آت کو تو ان پر لپک پڑتی ہے باقی جہاں کٹھے ہیں وہاں ذرا مشکل ہوتا ہے یہ دیکھئے یہ اسمبلی کا محول تھا جس کی وجہ سے گھنڈاپور کو رہا کرنا پڑا لیکن یہ جو ایک آپ دیکھئے لاوہ پک رہا ہے یہ ایک دم بھی پھٹ سکتا ہے ابھی الکا الکا آپ نے دیکھا کہ پھٹنا شروع ہو گیا اور اس کی وجہ سے یہ دیکھئے یہ نعرے لگ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اور لوگ موجود ہیں ابھی ایم پی ایس گرفتار ہوئے لیکن ایم پی ایس کی کتنی تعداد ہے وہاں کتنے کارپون ہیں وہ دوبارہ آئیں گے اور اس سے زیادہ زوردار طریقے سے آئیں گے میں مثال دیتا ہوں کہ کل کوئی یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں بڑی علا جیل میں عمران خان کو باہر نکال لیں خود جائیں گے اور اس کو چھڑائیں گے تو آپ سوچئے کہ ابھی جتنے لوگ آئے تھے اس سے کتنے گناہ زیادہ لوگ آئیں گے ابھی تو یہ لوگ آئے ہیں کہ جی آئینی ترمیم روک نہیں ہے عمران خان نے کہا ہے اس کے کہنے پر یہ ورکر آ گیا ہے جب وہ خود اعلان ہوگا کہ ہم تو چھڑوانے جا رہے ہیں تو اتنی رکافٹیں آئیں ہر طرح کی فورس لگا دی گئی اتنی شیلنگ ہوئی ربر بلٹس کا استعمال ہوا سب کچھ کر کے دیکھ لیا ڈبل ڈبل کنڈینر کسی بھی جا کر بندے سے پوچھیں جو طریقہ انصاف کا کارکون ہوگا بڑا ڈائ آرڈ ہوگا عمران خان کا بڑا سات دن مالا ہوگا تو اس سے جا کر پوچھیں گے عمران خان کو چھڑوانے جانا ہے وہ کہیں گے جی بالکل جانا ہے آج ہو جی ہم وہاں جا رہے ہیں یہ تو ابھی دی چوک کا کہنا تھا اور تب حال دیکھئے تو اس لیے بڑا عجیب محول ہو سکتا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ حکومت اس طرح سے کیا حل نکالتی ہے لیکن اب لگ یہ رہا ہے کہ حکومت کے باس آپشنز بہت کم رہ گئے ہیں پہلے کہا گیا کہ 149 کے ذریعے ہم چیف سیکٹری کے ذریعے صوبہ کنٹرول کر لیں گے گمنا راج لگا دیں گے کر دیں گے وہ کر دیں گے نہیں جناب اس طرح بھی بات نہیں بننی اور اب عمران خان کے بغیر معاملات آگے نہیں چل سکیں گے کہ اگر علی منگنڈا پور کے تھو اب چلانی کوشش کریں گے تو علی منگنڈا پور بھی فارغ ہو جائیں گے اور پھر ان سے بھی کوئی ہارڈ لائن رہا جائے گا جو اس طرح بھی لاپتہ ہو کر بھی بات نہیں چل سکے گی اور آ کر وہ پھر لاج بھی نہیں رکھے گا وہ بھی مسئلہ ذرا اور طرح ہو جائے گا اچھا اس کے علاوہ جناب جنید سلیم سیدین صافی کہتے ہیں کہ جس طرح ان کو اقواہ کیا گیا علی منگنڈا پور کو گرفتاری کی خبریں چلائے گئیں پھر تردید کی گئی پھر خاموشی اختیار کی گئی تو یہ بڑی کنفیوزن رہی اور پھر یہ کجید پولیس والاں نے کہا ہم نے شیلنگ ہی کرنی تو پھر ڈرون کے ذریعے شیلنگ کرنا پڑی یہ سب کچھ ہوا علی منگنڈا پور کی کمشودی سمطلی کوئی درخواست محصول نہیں ہوئی کوئی درخواست محصول ہوئی تو قائلوں کے مطابق دیکھیں گے یہ بات کی گئی حالات یہ ہیں کہ جو نون لی کے رہنمائے اور اپوزیشن لیڈر ہیں خیبر پختونخواہ اسمبلی میں ڈاکٹر عباد اللہ انہوں نے کہا وزیراعلا پہلے بھی آٹھ گھنٹے قائب ہوئے اس کے ساتھ جس نے جو زیادتی کی اس کا بھی جواب دینا چاہیے آخر کار وہ وزیراعلا ہیں یہی انہوں نے کہا کہ ہم سب اکٹھے ہیں یہ ہماری پوری قوم پر حملہ ہے ہمارے پورے خیبر پختونخواہ پر حملہ ہے اس کو نہیں برداشت کیا جا سکتا وہ ساروں کو اکٹھا ہونا پڑ گیا اور یہاں آخر کار شہباز شریف صاحب نمدار ہوئے انہوں نے کوئی بریفنگ لیا وزیراعلا سے کہ جی وہ کیا حالات ہیں اور انہوں نے بتایا کہ جی پی ٹی آئی کا کیا ہے جی اچھا حمید شاہ کانسٹیبل کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ والد کی موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی صافیق آئی جی اسلام بات سے سوال آئی جی نے پانی پیا اور جواب بول کر گئے یہ بھی ویڈیو اس کی موجود ہے اور یہ دیکھیں آپ عمران خان صاحب کی بہنیں علیمہ خان اور عزمہ خان کا ان کا دہشتگردی کیس میں جب سانی مرمزور کر لیا دو خواتین عورتیں بڑی خواتین ہیں اور وہ دونوں کھڑی ہیں صرف سڑک کنارے کچھ بھی نہیں کر رہی اور ان پر دہشتگردی کا مقدمہ ہو گیا ہے اب اس طرح کے جب کسیز بنائے جائیں گے تو آپ سوچی ہے کہ کیا حال ہوں گے بلوچستان تک دارہ پھیلے گا پھر اب اس کے علاوہ جناب یہ دیکھیں سپیکر خیبر پختونخواہ اسمبلی نے صوبے میں فاقی نمائن دو آئی جی اور چیف سیکٹری کو طلب کر لیا کل ان کو بلایا تھا وزرال علی مینگنڈا پور کے بارے میں بتائیں کہاں ہیں خیبر پختونخواہ ہاؤس میں جو ہوا اس پر کل بریفنگ دیں گے سپیکر بابر سلیم سواتی نے کہا کہ کل چیف سیکٹری کو لیں گے کے وفاق کی طرف سے نمائن دیں ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا کے پی کے محاذ کا ڈی چاک سے زیادہ گرم ہونے جا رہا ہے ڈی چاک پر اب کل بڑا کھڑاک ہونے کے امکانات ہیں لیکن احتجاج کال آف نہیں ہوا صدیق جانے کہہ رہے ہیں تو احتجاج بڑھ سکتا ہے اب احتجاج کال آف کرنے کا اختیار علی مینگنڈا پور کے پاس بھی نہیں ہے وہ اب خود مشکوک کردار ہو گئے ہیں اس سارے میں اگر وہ کوئی بات چیز پل کا کردار دا کر بھی رہے تھے لیکن یہ جو سارا کچھ ہوا ہے پچھلے چوبیس سٹاریس گھنٹے میں اس سے وہ معاملہ بھی خراب ہو گیا ہے یہ میں آپ سے ارز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اب اس کو کیسے ریپیر کیا جائے گا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے الفاقی حکومت کے لیے اور جناب پورے پاکستان کے لیے خیبر پختونخواہ اسمبلی تاریخی ہاؤس ہے یہاں بڑے تحمل سے سب کی رائے سنی جاتی ہے حکومت ہماری رائے بھی سنتی ہے پیپلز پارٹی کے احمد کنڈی کا سپیکر اور حکومت کو خراج تحسین اچھا یہ بھی یہاں پر جناب بات ہوئی کہ کہیں نہ کئی خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے اب دیکھیں نا رپورٹر سے باتیں چھپی نہیں رہتی ہیں محفش کماز خان نے بتایا اور بہت سے صحافیوں نے کہا کہ علی منگنڈا پور خیبر پختونخواہ واپسی کی خبریں ہیں اور اس کے بعد اچانک وہ سامنے آگئے یہ بڑی خطرناک قرارداد ہے سینٹ میں خیبر پختونخواہ کی مکمل نمائندگی کے بغیر آئینی میں ترمیم خیبر پختونخواہ کے عوام پر ڈاکہ ہوگا پالیمان خیبر پختونخواہ کی نمائندگی کے بغیر آئین میں چھڑ چھار سے باز رہے خیبر پختونخواہ اسمبلی سے قرارداد منظور اب آپ مجھے بتائیے کہ آئینی ترمیم آپ کیسے کریں گے کریں گے تو اور بڑا حال ہوگا حکومتی وفد کی سربراہ جے یو آئین ملانا فضل احمان کی رہاشگاہ آمد ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو کا لہنے والے فلسطینی کانفرنس میں شرکت کی دعوت اچھا تحریک انصاف کو بھی ویسے تو بلایا گیا ہے اور کانفرنس بلا لی گئی تاکہ ہم محول کچھ اور کریں گے جی دیکھیں فلسطینی کانفرنس آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈرام میں بازیاں ساری اور جماعت اسلامی نے بھی ویسے اپنا جو لانگ مارچ تاکہ ملتوی کر دیا وہ بھی بڑا خوب ہے یہ اور یہاں پر ملانا صاحب کو منانے کی ایک دفعہ پھر کوشش ہوگی لیکن حالات جس طرف جا رہے ہیں اب حکومت کے پاس آپشنز بہت کم رہ گئے ہیں سوائے اس کے کہ پتلی گلی سے نکلے اور شہنگائی کانفرنس کا کہہ کر آئینی ترمیم جو ہے وہ آگے لے جائے قاضی فائصہ صاحب کی کہانی تو ختم لگ رہی ہے کیونکہ میں آپ سے ارز کروں کہ پچاس لوگوں کا لیٹر سامنے آ گیا ہے اور یہ لیٹر جو سابق کلرگ سٹاف ہے ان کی طرف سے آیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اس وقت آئین پامال ہو رہا ہے جو رشی کو ایک ہونے کی ضرورت ہے اور جو رشی یہاں پر اکٹھی ہو یہ بھی لیٹر بقاعدہ پچاس آپ دیکھئے کہ سابق جو کلرگ سٹاف کے لوگ ہیں سپریم بورڈر کلرگ سٹاف ہے ان کی طرف سے یہ لیٹر سامنے آیا ہے تو اب آپ سوچیے کہ کیا حالات باندھ رہے ہیں باقی ججز کی طرف سے مجارٹی ججز ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے وہ آٹھ سے زیادہ دس گیارہ تک کہا جا رہے ہیں تو انہوں نے بھی بیچینی ہے اور بڑا سخت رییکشن آنا ہی آنا ہے یہ کنفارم ہے اب دیکھتے ہیں کب آتا ہے کیونکہ صبح ویسے بھی اسلامباد بار اسوسیشن تمام بار اسلامباد کی انہوں نے آل پاکستان کننشن بلایا ہوا ہے وہاں سے بھی بڑا سخت کام ہونا ہے تو قاضی فعیسی صاحب کی کہانی تو ختم لگ رہی ہے باقی آئینی ترمیم کا بھی معاملہ بڑا مشکل ہو گیا ہے اور یہ سب حرکتیں کر کے حکومت نے اپنی چوائسز کم کر دی ہیں اب لیو منگنڈا پور بھی وہ کردار نہیں جا کر سکتے کہ جو سمجھا جا رہا تھا کہ پول کا ہوگا یہ ہوگا وہ گا ٹرس جافیسٹ اپ وہاں بھی ہو گیا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ